موڈی اور ٹرمپ کی ملاقات کی بھارتی صحافیوں کا شکریہ کہ ان کی بار بار سوالوں سے تنگ آ کر صدر ٹرمپ نے وزیراعظم موڈی کے سامنے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کر ہی دی اور ساتھ یہ ساتھ موڈی کے پاکستان مخالق بیان کو پاکستان کے لیے واضح پیغام بھی قرار دیا صدر ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کو عظیم لیڈر اور خوبصورت کہا تھا تو موڈی کو بھارت کا فادر قرار دے دیا ٹرمپ نے ایسے سفارتکاری کی کہ دونوں ممالک کو رام بھی کر لیا اور اپنے مفاد بھی نکال لیے پہلے بھارتی اشتیال انگیز بیان پر پاکستان کی ہمارت کی پھر بھارتی صحافیوں کو یہ بھی کہ دیا کہ وہ بڑا واضح پیغام تھا موسیقی اگرام بھارتی چیزیزید موسیقی موسیقی اقوام متحدہ کے سائلائنز پر ہونے والی ملاقاتوں میں وزیراعظم موڈی سے ملاقات میں بھارتی صحاف میں نے بار بار پاکستان مخالف سوالات پوچھے جب بھارتی صحافی باز نہ آئے تو ٹرمپ نے دنیا بھر کے سامنے کشمیر کی باقس کر کی دی دنیا کشمیر میں حالات ٹھیک ہونا دیکھنا چاہتی ہے پاکستانی وزیراعظم اور تحافی تو ٹرمپ کی موڈ سے کشمیر کا لفظ نہ مکلوا سکے مگر بھارتی صحافی بلاخر کامیاب ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے مغرب کے دوہرے میار پر شدید تنقید کی گئے عمران خان کہتے ہیں کہ دہشتگردی کا تعلق مذہب سے نہیں سیاست سے ہے نان الیون سے پہلے پچھتر فیصد خود کو شملے تعمل ہندووں نے کیے لیکن خود کو شملوں کو ہندویزم سے نہیں اسلام سے جوڑا گیا وزیراعظم نفرت انگیز بیانیوں کے تدارک پر اجلاس سے خطاب کر رہے تھے موسیقی 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 سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا پاکستان فرانس فرنشپ گروپ کے صدر جین برنود نے سمپوزیم کا احتمام کیا تھا سمپوزیم میں فرانسیسی عراقی نے پارلیمنٹ دانشفر اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے تاریخ میں پہلی بار مسئلہ کشمیر فرانسیسی پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا ہے جو یقینی طور پر سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے فرانسیسی پارلیمنٹ میں سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا سمپوزیم میں فرانسیسی عراقی نے پارلیمنٹ دانشفر اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی نیویورک میں بھارتی وزیراعظم کو بلگیٹس فاؤنڈیشن کے جانب سے ایوارڈ دینے کی تقریب میں سکھ برادری نے احتجاج کیا مظاہرین نے کشمیریوں پر ظلم روکا جائے کہ پلیکٹس بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے موڈی کا پتلہ اٹھا کر شدید نارے بازے کی نیویورک میں بھارتی وزیراعظم کو بلگیٹس فاؤنڈیشن کے جانب سے ایوارڈ دینے کی تقریب ہوئی جس میں سکھ برادری نے احتجاج کیا مظاہرین نے کشمیریوں پر ظلم روکا جائے کہ پلیکٹس اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے موڈی کا پتلہ اٹھا کر شدید نارے بازی بھی کی پالیمانی سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کو ایک اور شاندار کامیابی ملی ہے مینے شاندانہ گلزار دولت مشترکہ کی خواتین پالیمنٹیرینز کی تنظیم کی صدر مندخب ہو گئی بھارت نے ان کی بھرپور مخالفت کی لیکن ان کی مخالفتارہ ابرٹس کو چودہ ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پالیمانی سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کو ایک اور شاندار کامیابی ملی ہے ایمینے شاندانہ گلزار دولت مشترکہ کی خواتین پالیمنٹیرینز کی تنظیم کی صدر مندخب ہو گئی ہیں بھارت کے جانب سے ان کی بھرپور مخالفت کی گئی تھی لیکن ان کی مخالف تارہ روبرٹس کو چودہ ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اسلام آباد میں لوگ ٹاؤن کے اعلان کے بعد جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن پہلی بار کراچی پہنچ گئے جہاں انہوں نے مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور تاجروں سے ملاقاتیں شروع کر دی انہوں نے تاجروں سے ملاقات میں انہیں آزادی مارچ میں شرکت کی دعوت دی مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آزادی مارچ ہر مسئلے کا حل ہے موشی بدھالی نے ملک کو برباد کر دیا موشی تباہی کے ذمہ دار اب گھر جائیں گے مولانا فضل الرحمن کراچی پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور تاجروں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے تاجروں سے ملاقات میں آزادی مارچ میں شرکت کے لیے انہیں دعوت بھیتی ہے زلزلے میں جانبھک ہونے والوں کی تعداد ارتس ہو گئی چھ سو چالیس افراد زخمی ہو گئے انڈی ایم کے مطابق زلزلے سے چار سو چون گھر تباہ ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں زلزلے کے بعد پاک آرمی انڈی ایمی اور مقامی تنظیموں کے جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کی جاری ہیں انڈی ایمی کے مطابق نو ڈاکٹرز پر مشتمل پیمز کی ٹیم میرپور بھیجوائے گئی انڈی ایمی کے مطابق زلزلے سے چار سو چون گھر تباہ ہوئے زلزلے سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے جبکہ میرپور اور کوٹلی میں بجلی بحال گردی گئی اسپی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آزاد کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے جاتلہ نہر اور سڑکوں کی بحالی کے کام کا جائزہ لیا آرمی چیف نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ افراد کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا چند مقامات پر زلزلہ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جس پر انہوں نے انتظامیاں سے شکوا کیا وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ہسپتالوں میں بھی گئے راجہ فاروق حیدر نے متاثرین کی شکایات سنی اور ان کے فوری ازالی کے احکامات سادر کیے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار بھی میرپور پہنچے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان سے ملاقات کی ملاقات میں رسکیو اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی مزید خبریں شامل کریں گے جہاں کچرہ صاف کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا کچرہ پر سندھ حکومت کا بڑا ایکشن سندھ حکومت نے صبح بھر میں امرجنسی نافذ کر کے دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کر دیا کمیشتر کراچی افتقار شہلوانی کی شفارش پر میکمہ داخلہ سندھ نے بازابتہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سیوریج لائنوں میں پتھا ڈال کر بند کرنے والے اب گرفتار ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے گھروں کے باہر کچرہ پھیکنا ممنوع قرار دے کر قابل سزا جرم بھی تصور کیا جائے گا نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی مقام پر پان تھوکنے اور گاڑی سے کچرہ پھیکنے پر پولیس پکڑے گی اور جیل میں بھی بند کیا جائے گا میکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تامیراتی ملبا سڑک کے اطراف پھیکنے پر پولیس کاروائی کرے گی گھروں شہرہ اور دکانوں کے اطراف کچرہ پھیکنے والے بھی جیل کی ہوا کھائیں گے نوٹیفیکیشن پر اطلاق شروع ہو گیا شہری اب ہو جائیں خبردار ورنہ وہ بھی آئیں گے قانون کے شکنجے میں اور جیل ہی جانا پڑے گا ازاد نوڑیو ٹرنڈی فور نیوز کراچی سندھ حکومت کی کچرہ اٹھاؤ موہم پانچوے روز بھی جاری ہے پوری سندھ کا بینہ موہم پر لگ گئی 65,000 ٹرن کچرہ ٹھکانے لگا دیا گیا کئی راکوں میں کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں شہر قائد آہستہ آہستہ کچرہ کنڈی کا منظر پیش کھڑنے لگا جس پہ کراچی کا کچرہ اٹھاؤ اور ٹھکانے لگاؤ موہم کا آغاز کیا گیا سندھ حکومت کی ایک ماہ کی شروع کردہ موہم پانچوے روز میں داخل ہو گئی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاکی نگرانی میں پورے سندھ کابینہ پانچ روز میں 65,000 ٹرن کچرہ مختلف جیٹی ایس سے اٹھا کر گاربیج میں ڈم کرنے وے کامیاب رہی گنجان آبادیوں اور انڈسٹریل ایریاز کی وجہ سے ایک جگہ سے کچرہ اٹھایا جاتا ہے تو دوبارہ وہیں ڈم ہو جاتا ہے دوسری جانب ملیر کے علاقے کھوکراپار میں واقع سرکاری ہسپتال کے اطراف میں لگے کچرے کے ڈھیر اور سیوریس کا پانی اسپتال آنے والے مریضوں کے لیے دشواری کا سبب بن گیا ہے سندھ سالڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کا دعویٰ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 14,000 ٹرن کچرہ ڈم کیا جا رہا ہے اس طرح کی کوششوں سے کچرہ ایک ماہ سے قبل ہی ٹھکانے پر لگ جائے گا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر ازاد نوڑیو کے ساتھ مانیا شکیل 24 نیوز کراچی کراچی میں کانگو وائرس سے ایک شخص جام بھک ہو گیا روہ برس کانگو وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 32 ہو گئی 24 گھنٹوں کے دوران مزید 102 افراد میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہو گئی کراچی میں کانگو وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے جنہ اسپطال میں جا بھک ہونے والا 32 سالہ سالے سانگڑ کا رہائشی تھا جو جنہ اسپطال کے آئیسولیشن وارڈ میں دم توڑ گیا جنہ اسپطال کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق متاثرہ شخص کو دو روز قبل جنہ اسپطال داخل کر آیا گیا تھا جس کے مختلف ازاد سے خون جاری تھا روا بارس کانگو وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 32 ہو گئی کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈنگی مچھر سے متاثرہ 102 مریضوں کا اسپطال لائیا گیا روا بار ڈنگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 1090 ہو گئی 2019 کے دوران ڈنگی کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 2523 تک جا پہنچی ہے ڈنگی کنٹرول پروگرام کے ذرائع کا کہنا ہے نیجی اسپطالوں کی جانب سے بروقت اعداد و شمار نہ دیے جانے سے ان سے دعا دے ڈنگی پروگرام کو مشکلات کا سامنا ہے عرفان اباسی 24 نیوز کراچی ڈنگی ابھی تک بے کابو ہی ہے راولپنڈی میں خاتون اور خانپور میں ایک شخص جانبھک ہو گیا راولپنڈی میں ڈنگی سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد بند رہا ہو گئی جبکہ ملک بھر میں مجموعی طور پر 29 سفرات ڈنگی وائرس کے باعث جانبھک ہو گئے ادھر میرپور خاص میں نو ملود بچوں کو کیڑے اور مکھیاں ملی ہوئی ڈرپ لگائی جانے لگی 24 نیوز کو ملنے والی فوٹش کے مطابق سیول اسپطال میں بچے کو لگائی گئی ڈرپ میں مکھیاں اور کیڑے ہیں جو بیمار بچوں کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے میرپور خاصے جہاں نو ملود بچوں کو کیڑے اور مکھیاں ملی ہوئی ڈرپ لگائی جانے لگی 24 نیوز کو ملنے والی فوٹیش کے مطابق سیول ہسپتال میں بچے کو لگائی گئے ڈریپ میں مکھیاں اور کیڑے موجود ہیں سندھ حکومت نے مختلف محکموں کے افسران کو گریٹ 19 سے 20 میں ترقی دے دی عدالت کی حکم پر ریٹائر ڈاکٹرز کو بھی اگلے گریٹ میں ترقی دے دی گئے جن افسران کو ترقی ملی ان میں اجاز علی بلوچ عظیمیو حادی بخش ذرداری علی سید اسگر علی شاہ عبدالکریم شامل ہیں سید اشفاق حسین شاہ اکتر حسین دریاخان بلوچ محمد سالم ایمن اور مہبوب چنہ کو ترقی مل گئی جعوید اکتر مگل عبدالناصر بلوچ دیدار احمد بھٹو اور ناصر حسین شاہ بھی 20 میں گریٹ میں ترقی پانے والوں میں شامل ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں سن سے جہاں پر مختلف محکموں کے افسران کو گریٹ انیس سے بیس میں ترقی دے دی گئی عدالت کی حکم پر ریٹائر ڈاکٹرز کو بھی اگلے گریٹ میں ترقی دے دی گئی ہے اسلامبال سے خبر ہے جہاں نلور کے علاقے میں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کی فارنگ سے چھٹی جماعت کا طالب علم جام بھک ہو گیا شہزاد ٹاؤن میں ڈاکو نے نمل یونیورسٹی کی پروفیسر کو گھر کے باہر ہی لوٹ لیا اسی بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اسلامبال میں فائرنگ اور ٹکیتیوں کی وارداتوں میں کمی نہیں آئی اسلامبال کے نلور چھنڈا پانی میں سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے چھٹی جماعت کے طالب علم کو قتل کر دیا فائرنگ سے چھٹی جماعت کا طالب علم سعید خان موقع پر ہی جان بھاگ ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ سکول سے چھٹی پر بچوں نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ شرارت کی جس پر سیکیورٹی گارڈ نے غصے میں گھن سے ڈرانا چاہا تاہم اسی دوران غلطی سے فائر ہو گیا پولیس نے ملزم کو تھانہ شہزاد ٹاؤن منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ادھر تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں مسلح ملزمان نمل کی پروفیسر آسمہ بی بی کو گھر کے باہر لوٹ کر فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق ملزمان کی زبردستی گاڑی روکنے پر خاتون نے گاڑی لوگ کر لی تاہم ڈاکووں نے شیشے توڑ کر تلائی زیورات اتروا لیے پولیس نے شواہز اور ترخواست گزاروں کے بیانات ریکارڈ کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے صدام مانگر 24 نیوز اسلام آمد ادھر کراچی میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا تھانہ نازم آباد پولیس نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا 24 نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسے چو نازم آباد چوتری لیاقت کو بہت تل کر دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے کہتے ہیں وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور حماد ازر نے قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ ماضی میں پاناما لیکس میں شامل تمام کمپنیز کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی تھی تاہم 242 کمپنیز کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے کیسز زائد المیاد ہو چکے ہیں موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد ان تمام کمپنیز کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں او ای سی ڈی کے معاہدے کے مطابق مختلف ممالک سے معلومات لی جا رہی ہیں 143 کمپنیز کے بارے میں تفصیلات آ گئی ہیں ان کمپنیز میں 43 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے احساساجات یا تو صفر ہیں یا اتنے پرانے ہیں کہ ان ممالک کے قوانین کے مطابق وہ معلومات استعاب نہیں رہی ہیں جبکہ سو کمپنیوں کے قوائف کی جب مزید چاندبین کی گئی ان میں سے نوے کمپنیاں پہلے ہی ایم نیسٹی سکیم کے تحت اپنا احساساجات ظاہر کر چکی ہیں اور مجاوزہ ٹیکس ادا کر چکی ہیں نیب اگزیکٹیف بورڈ اجلاس میں کرپشن کے دو ریفرنسز سات انکوائریاں اور پانچ معاملات کی تحقیقات کی منظوری دے دی گئی شہباز شریف کے خلاف محکمہ اقاف ارازی میں مبینہ کرپشن پر انکوائری ہو گئی اسی بارے میں اس آخری چودری کی ریپورٹ دیکھتے ہیں چیرمن نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیف بورڈ اجلاس بدونوانی کے کیسز میں ایک ریفرنس سات انکوائریاں اور کرپشن کے پانچ معاملات کی تحقیقات کی منظوری دے دی گئی اگزیکٹیف بورڈ نے ایڈن ہاؤسنگ سکیم میں ڈاکٹر امجد کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی جس میں عوام سے پچیس ارب روپے کا فراود کیا گیا اجلاس میں سات انکوائریوں کی بھی منظوری دی گئی جن میں سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف، سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی، شیر علی گورچانی، رکنے پنجاب اسمبلی محمد طاہر پرویز اور محسن لطیف، ایف بی آر کے افسران اور دیگر شامل ہیں شہباز شریف پر عقا فرازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے چیرمن نیپ نے پانچ اداروں کے خلاف تحقیقات کی بھی منظوری دی ہے جس میں ایم ایس آر فوڈز لیمٹیڈ، میاں رشید حسین شہید میموریل ہسپتال نوشیرہ، فرنٹیر کانسٹیبلری میٹرو کارپریشن کوٹا اور دیگر کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے گی چیرمن نیپ کا کہنا تھا کہ بد انوانی ایک ناسور ہے گدشتہ بائیس ماہ میں اکتر ارب کی رقم برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کرائی گئی ہے شہائیت رکیاتی بینک نے مہنگائی بڑھنے کی خبر سنادے ریپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں روا مالی سال ترقی کی شہرہ جنوبی شہا کے تمام مالک سے کم اور مہنگائی کی شہرہ سب سے زیادہ رہے گی شہائیت رکیاتی بینک نے اپنی نئی ریپورٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ترقی کرے گی اور مالی سال دوہزار بیس میں جیڈی پی کی ترقی کی شہرہ دو آشاریہ آٹھ فیصد تک رہنے جبکہ مہنگائی کی شہرہ بارہ فیصد تک جانے کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شہرہ مالی سال دوہزار اٹھارہ میں پانچ آشاریہ پانچ فیصد تک پہنچ گئی تھی جبکہ مہنگائی کی شہرہ کم ہو کر صرف تین آشاریہ نو فیصد رہی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روپے کی بے قدری شہرہ سود میں مسلسل اضافے اور حالی بشٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں کی باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق تجارتی خسارہ کم ہونے اور ترسلات زر میں اضافے کے باعث مالی سال دوہزار بیس میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید کم ہو کر جیڈی پی کے دو آشاریہ آٹھ فیصد تک محدود ہونے کا امکان ہے جبکہ اخراج جیڈی پی کے تئیس آشاریہ آٹھ فیصد کے برابر رہنے اور بشٹ خسارہ جیڈی پی کے سات آشاریہ دو فیصد تک متوقع ہے اشیاء ترکیادی بینک کے مطابق جنوبی اشیاء کے دوسرے ممالک میں مہنگائی کی زیادہ سے زیادہ شرح پانچ آشاریہ آٹھ فیصد تک جا سکتی ہے عوام ہو جائے ہو شیار کیونکہ سردیوں میں گیس بہران پیدا ہونے کا خطشہ ہے پاور پلانٹس میں فرنس آئل استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اسلام آباد سے اویس قیانی کی ریپورٹ میں جانئے حکومت نے بجلی گھروں میں فرنس آئل استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا سیکریٹری پاور ڈیویشن ارفان علی کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں بجلی گھر فرنس آئل پر نہیں چلائے جائیں گے فرنس آئل کے کم استعمال سے آئل ریفائنڈریز کی پیداوار کم ہو جائے گی ریفائنڈریز کے پیداوار میں کمی سے تیل اور گیس کی فیلڈز بھی بند ہو سکتی ہیں فیلڈز کی بندی سے مقامی طور پر پیدا ہونے والی گیس کی پیداوار محدود ہو جائے گی جس سے گیس ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جس کے باعث آئندہ سردیوں میں گیس بہران پیدا ہونے کا خطشہ ہے حکومت نے پہلے ہی ریفائنڈریز کو فرنس آئل برامت کرنے اور کنورجن پلانٹ لگانے کے احکامات دے رکھے ہیں ریفائنڈریز کے مطابق فرنس آئل برامت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں فرنس آئل کی قیمت یہاں سے کم ہے سیکریٹری پاور ڈیویشن کے مطابق سردیوں میں ہیلن جی کے درامت بھی کم کی جائے گی پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا چودمہ ازلاس عرفہ کریم ٹاور میں مناقض ہوا جس کی سیمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر فضل احمد خالد نے کی وزیر ایچ ای سی راجہ یاسر ہمایوں نے ازلاس میں حکومت کا دس سالہ روڈ میپ پیش کیا وائز چانسلر کنگ ایڈور میریکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل اور مختلف یونیورسٹیز کے وائز چانسلر سمیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے ازلاس میں شرکت کی آپ کو بتائیں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا چودمہ ازلاس عرفہ کریم ٹاور میں مناقض ہوا جس کی صدارہ چیئرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر فضل احمد خالد نے کی وزیر ایچ ای سی راجہ یاسر ہمایوں نے ازلاس میں حکومت کی دس سالہ روڈ میپ پیش کیا وائز چانسلر کنگ ایڈور میریکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل اور مختلف یونیورسٹیز کے وائز چانسلر سمیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے ازلاس میں شرکت کی نہور کے پی سی ہوتل میں صوفی سپر ڈیٹرجنٹ کے ذریعہ تمام سپر موم کی سپر چوائس کے انوان سے رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا معروف کومیڈین افتخار تھاکر اور کمپیئر نور الحسن نے تقریب کو چار چاند دگا دیئے رزوان نکبی کی ریپورٹ دیکھئے سوفی سپر ڈیٹرجنٹ کی رنگا رنگ تقریب میں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی گھرے لوں خواتین کی کسی ارتضاد شریک ہوئی تقریب میں شریک ماؤں نے سوفی ڈیٹرجنٹ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سوفی گروپ کی تمام مسنوات کے مایار کو سراہا سینڈ مارکٹنگ فیصل محمود نے کہا کہ سوفی سپر ڈیٹرچنٹ تین سال کے دورانیے میں امدہ میار کے باعث ملک کے کونے کونے میں دستیاب ہے واحد پرڈکٹ ہے جو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے جس کی کالٹی کسی ملٹینیشر بینڈ سے کم نہیں ہے سوفی ڈیٹرجنٹ کے مارکٹنگ ہیڈ فیصل محمود نے کہا کہ ملک کے دس بڑے شہروں میں اسی نویت کی تقریبات منقد کر کے سوپر ماں کا انتخاب کریں گے مزید خبریں ہیں کہ میں مونسون بارشوں کا پانچمہ سپل خوب رنگ جمع رہا ہے بارش کے بعد شہر کا درجہ حرانت کم ہو گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے کراچی میں مونسون کے چار اسپل گزرے تو گرمی کا دور لوٹ آیا سنمبر نے خوب ستن ڈھایا لیکن پھر سے اچانک قدرت ہوئی مہبان تو کراچی والے ہوئے خوشی سے نہال مونسون کا پانچوے اسپل دکھا رہا ہے خوب کمال صبح میں گرمی اور دوپیر میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں تیز تو کہیں تھنڈی ہوائیں اور کالے بادوں کا راج شارع فیصل اسٹیڈیم روڈ ناسب آباد لیاکت آباد عزیز آباد ناؤدن بائی پاس سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش ترجانی ٹان میں تیز میلی میٹر ریکارڈ کی گئی لانڈی میں بارہ میلی میٹر گلشن اقبال میں نو گلشن حدید میں سات جبکہ ائرپورٹ میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کے ساسا شہر میں تیز آندھی بھی چلی جس کے سبب دو تلوار پر درخت اور سائن بورٹ گرنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی مانیا شکیل 24 نیوز کراچی اور اب خبریں کھیل کے میدان سے کراچی میں بارش کے بعد پریکٹس کا موقع لا ملنے پر پاکستان اور سری لنکا کے کھلاڑیوں نے ہوتیل میں خوب ہلا گھلا کیا لنکن کے لنکا ونڈے سیری سے خابل رینجرز نے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے نیشنل سٹیڈیم میں رہیرسل کی میچز کے دوران تین ہزار سے زائل سیکیورٹی اہلکار فرائض تر انجام دیں گے ڈی جی رینجرز نے بارش کے دوران ہی سٹیڈیم کا دورہ کیا محمود ریاض ریپورٹ کریں گے دس سال بعد نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سری لنکا اور پاکستان کے درمیان تین میچوں پر مشتمل بندی سریز کا انعقاد تین ہزار سے زیادہ رینجرز اور پولیس اہلکار سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا کریں گے رینجرز نے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے فول ڈریس ریحسل کی ہوتل سے سٹیڈیم تک ٹیموں کے روڈ کو سرویلنس کیمرو اور سٹیڈیم کے اندر سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعہ منیٹرنگ کی جائے گی نیشنل سٹیڈیم میں ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری نے نیشنل سٹیڈیم کا دورہ کیا اور اس دوران تیز بارش کے دوران مختلف حصوں کا معاینہ کیا جبکہ بارش کے باعث پاکستانی ٹیم کی پیکٹس منسوق کر دی گئی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ونڈے 27 ستمبر کو کھیلا جائے گا شاہیقینے کرکٹ کو غریب نواز گراؤنڈ ایکسپو سینٹر اردو یونیورسٹی اور رانہ لیاکت علی کالیج کے پارکنگ ایریا سے سٹل سرویس کے ذریعے سٹیڈیم لائے جائے گا کیمرہ میں سجاد ریز کی ہمرا محمود ریاض 24 نیوز کراچی کومی کرکٹ ٹیم کے ہٹ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبا الحق کہتے ہیں کہ سری لنکن ٹیم بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ہے سر فراز احمد اوپر کے نمبر پر بیٹنگ کریں گے تو فائدہ ہوگا اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھیں ٹک ٹک نے مصبا الحق کا پیچھا نہ چھوڑا پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو مصبا نے کہا کہ کسی پلیئر کو ٹک ٹک کرنے کا نہیں بولا تمام پلیئرز سے نیچرل گیم کھیلنے کو کہتا ہوں جو پلیئر پرفارم کر رہا ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں ٹک کرتا ہے کہ نہیں پلیئرز پہ یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ بھائی آپ نے خالی سو ڈیڑھ سو رن نہیں بنانے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر نے کہا کہ کپتان سرفراز احمد کو اوپر کے نمبر پر بیٹنگ کرنی چاہیے جتنی باری لیں گے اتنا پرفارم کرنے کا موقع ملے گا اس نے پہلے پروف بھی کیا ہے جس طرح کی طرف ٹی ٹوینڈی میں نمبر ون ٹیم ہے پھر چیمپنز ٹرافی کے جی نوڈ آؤٹ کی ریسنٹی تھوڑیزی پرفارمس اوپر نیچے ہے یا ٹیسٹ میں ہوگی ہے اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے مس باول حق کا مزید کہنا تھا کہ کوئی ٹیم چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی سری لنکن ٹیم میں بھی اچھے کھلاری موجود ہیں کیمرامن اتہ رباس کے ہمراہ محمود ریاض ٹونٹی فور نیوز کراچی پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کا کہنا ہے کہ کرکٹ اور دیگر کھیل رکاوٹیوں بور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں آسٹریلی ہائی کمیشن پاکستان میں لڑکیوں کے لیے ایسے کرکٹ ٹورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یہ مناظریں کراچی میں قائم سپورٹ کمپلیکس کے جہاں آسٹریلین ہائی کمیشن کے زیر اعتمام لڑکیوں میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کراچی گرلز کرکٹ کپ کا انعقاد کیا گیا ٹورنمنٹ میں چودہ ٹیموں نے حصہ لیا جبکہ آغا خان سکول کی ٹیم فاتح قرار پائی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر شاہ کا کہنا تھا کہ لڑکیوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے فرس کلاس کرکٹ کوچس کی ٹورنمنٹ میں شرکت پر خوشی ہے جس سے ٹیم کے جذبے کو فروغ اور لڑکیوں کی حوصلہ افضائی ہوگی کومی ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کا کہنا تھا کہ یہ ٹورنمنٹ پاکستان میں خاتین کی کرکٹ کی ترقی میں ایک بڑا قدم ثابت ہوگا ٹورنمنٹ کے ناقاد میں آسٹریلیوی ہائی کمیشن کو جلال الدین کرکٹ اکیڈمی پاکستان کرکٹ بورڈ اور کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن دیکھر خبریں شامل کرتے ہیں پاکستان میں چینی صفی جاؤ جنگ نے حالیہ زلزلے میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا کہا چین مشکل کس گھڑی میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر چین کے شکر گزار ہیں اسی بارے میں بلال ورک کی ریپورٹ دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال پر جس طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا وہ قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ پاک چین کلچرل سفارتکاری نے عوامی رابطوں کے فروغ کے لیے اہم گردار ادا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صفی جاؤ جنگ نے کہا کہ چین اور پاکستان سچے دوست ہیں دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد بھی چین نے پاکستان میں ریلیف اور ریسکیو کے کام میں بھرپور حصہ لیا تھا مشکل کی اس گھڑی میں بھی چین پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کیمرامین آشر بھٹی کے ساتھ بلال ویرک 24 نیوز اسلام آباد ایک فون کال نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو مشکل میں ڈال دیا اور ڈانلڈ ٹرم کو امریکہ کی صدارت سے ہٹانے کی کارروائی کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ٹرم کو صدارتی پوزیشن کے غلط استعمال کے الزام پر اب مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا الزام یہ ہے کہ ٹرم نے یکرائین کے صدر کو فون کر کے انتخابی حریب جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاص تحقیقات تیز کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس نے فون کال کا ٹرانسکرپٹ بھی کان اس طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے تحقیقات کے اعلان کو گند قرار دیتے ہوئے اس کا مقصد بریکنگ نیوز چلوانا قرار دیا ہے اس طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے تحقیقات کے اعلان کو گند قرار دیتے ہوئے اس کا مقصد بریکنگ نیوز چلوانا قرار دیا ہے